اسلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس سٹوڈنٹس آج کے لیکچر کے اندر ہم جو پروگرام ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے 11.4 اس کی سٹیٹمنٹ کچھ یوں ہے کہ write a program that inputs a number and find whether it is even or odd using if else structure آپ نے ایک پروگرام لکھنا ہے جس میں input میں ایک آپ نے نمبر لینا ہے اور آپ نے یہ معلوم کرنا ہے کیا وہ نمبر even ہے یا odd ہے even اور odd نمبر کی پہچان کیا ہے کہ اگر ہم کسی بھی نمبر کو دو کے اوپر divide کریں اس کا remainder 0 بچ جائے تو وہ والا نمبر جو ہوتا ہے وہ نمبر even ہوتا ہے اور جس نمبر کا remainder اپنے پاس 1 بچ جاتا ہے وہ نمبر اپنے پاس odd ہوتا ہے like اپنے پاس 4 ہے 6 ہے 8 ہے 10 ہے تو یہ سارے کے سارے نمبر جو ہیں یہ اپنے even نمبر ہیں اور 1,3,5,9 یہ سارے کے سارے نمبر اپنے پاس odd نمبر ہیں تو چلیے اب ہم پروگرام کرتے ہیں تو ہم سب سے پہلے بورلینڈ کو اوپن کریں گے بورلینڈ یہاں پر ہم اپنے پروگرام کو لکھیں گے سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے پروگرام کے اندر ہیڈر فائلز کو انکلوڈ کرنا ہے ہیش انکلوڈ سٹوڈیو ڈاٹ ایچ ہیش انکلوڈ کونیو ڈاٹ ایچ یہ ہم نے ہیڈر فائلز کو انکلوڈ کر لیا ہے پروگرام کے اندر اب ہم مین فنکشن کو سٹارٹ کرتے ہیں مین فنکشن کو لکھتے ہیں تو مین فنکشن وائٹ مین پرینٹسز کو لگائیں گے اگین ہم کرلی بریکٹ اوپن کریں گے اینڈ دین ہم موو کریں گے پروگرام کی سٹیٹمنٹ کے اوپر یہاں پہ دیکھیں رائٹ پروگرام آپ نے ایک نمبر لینا ہے تو یہاں پہ انٹیجر کے اندر میں نے یہاں پہ ایک نمبر لے لیا ہے اب میں نے یہ نمبر کس سے لینا ہے یہ نمبر میں نے یوزر سے لینا ہے جب یوزر کی بات ہوگی تو ہم دو کام کریں گے ایک پرینٹ ایف اور دوسرا سکین ایف پرینٹ ایف کا کام یہ ہے کہ اس نے میسج کو سکرین کے اوپر شو کروانا ہے جبکہ سکین ایف کا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ اس نے یوزر سے انپوٹ لینی ہے تو اب یہاں پہ میں سکرین کے اوپر ایک میسج چاہتا ہوں تو وہ کیا میسیج ہوگا جی یہاں پہ انٹر آنمبر سب سے پہلے میں نمبر یوزر انٹر کرے گا سکین ایف کے اندر یوزر کیا کرے گا کیونکہ ہم اوپر ڈیٹر ٹائپ انٹیجر کا یوز کر رہے ہیں اس وجہ سے ہم یہاں پہ موڈولس ڈی کو لکھیں گے موڈولس ڈی اس کے بعد کومہ لگائیں گے انڈ دن ہم کیا کریں گے انڈ اوپریٹر کا یوز اور ویریبل جو ہم نے ڈیکلیر کیا ہوا ہے اس کو یہاں پر لکھیں گے اب ہم نے اور نمبر لے لیا ہے اب ہم نے فائنڈ یہ کرنا ہے نمبر اپنا ایون ہے یا آڈ ہے نمبر کو ہم ڈیوائیڈ کرتے ہیں دو کے اوپر اور جو ریمینڈر بچتا ہے وہ زیرو ہوتا ہے کوئی بھی نمبر ہے لائک فور نمبر ہے اس کو میں دو کے اوپر ڈیوائیڈ کروں تو اس کا ریمینڈر میرے پاس زیرو بچے گا تو زیرو ریپریزنٹ کر رہا ہے کہ یہ کیا ہے نمبر ایون ہے تو یہاں پہ میں کنڈیشن لگاتا ہوں if نمبر کو نمبر کا موڈلس 2 is equal to 0 اگر نمبر کا ریمینڈر 0 کے برابر ہو تو آپ کے پاس میسیج پرینٹ ہو جائے پرینٹ ایف موڈلس دی پہلے ڈبل کوڈیشن کو لکھیں گے موڈلس دی نمبر آپ کے پاس میسیج آپ کے پاس کیا شو ہو نمبر آپ کے پاس شو ہو کہ نمبر آپ کا کیا ہے ایون ہے نمبر آپ کا کون سا ہے ایون ہے تو یہاں پہ میں ایک کو لکھ دیتا ہوں اگر آپ کے پاس نمبر کا ریمینڈر 0 نہیں بچتا تو کنٹرول ڈریکلی موڈ کر جائے ایلس پارٹ کے اندر اور اور یہاں پر ایک میسیج پرینٹ ہو جائے کہ نمبر آپ کا ایون نہیں ہے تو میں یہاں پہ کیا لکھوں گا is odd تو یہاں پر میں کمہ لگاؤں گا اور یہاں پہ ویریبل کو لکھ دوں گا اب میں نے اس سٹیٹمنٹ کو سیمی کولن کے ساتھ انڈ نہیں کیا اس کو بھی ہم سیمی کولن کے ساتھ انڈ کریں گے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ سی کی جتنی بھی سٹیٹمنٹس ہیں وہ ساری کی ساری انڈ ہوتی ہیں سیمی کولن کے ساتھ تو اب getCH کر کے پروگرام کو انڈ کرتے ہیں اب ہم نے پروگرام کو لکھ لیا ہے اب میں اس کو رن کر کے دیکھتا ہوں تو دیکھیں جی اپنے پاس کوئی ایرر آ رہا ہے تو دیکھیں اپنے پاس کون سا ایرر آ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ n آپ نے سیمبل لیا ہوا ہے لیکن اس کو آپ نے define نہیں کیا تو دیکھیں جی یہاں پہ میں نے number declare کیا ہوا تھا a اور یہاں پہ میں نے n لکھ دیا ہے اب آپ یہاں پہ a کریں گے کیونکہ اوپر number میں نے a declare کیا ہوا ہے اسی وجہ سے میں یہاں پر condition کے اندر بھی a کو ہی لکھوں گا اب میں again اس کو run کر کے دیکھتا ہوں تو یہ دیکھیں جی اپنے پاس run ہو گیا ہے پروگرام اپنا تو اب وہ میرے سے پوچھ رہا ہے کہ number آپ نے enter کرنا ہے میں یہاں پہ number enter کر دیتا ہوں 20 تو میں enter press کرتا ہوں تو وہ کہتا ہے کہ 20 جو ہے وہ even number ہے ٹھیک ہے اب اس کو میں ایک اور 13 تو ہمیں پتا ہے کہ 13 جو ہے وہ odd number ہے تو کیا اپنا پروگرام صحیح سے پرفارم کر رہے میں یہ دیکھنا چاہ رہا ہوں تو دیکھیں جی 13 وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کا odd number ہے تو یہ تھا آج کا ہمارا پروگرام جس کے اندر ہم نے even اور odd کے حوالے سے discuss کیا تو آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ ہمارے چینل کو لائک کرنا سبکرائب کرنا اور شیئر کرنا مت بھولئے گا اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو جزاکاللہ